ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی ساہر لودیانوی کی لکھی یہ لائنیں آج اس خبر پر بلکل سٹیگ پیٹتی ہیں دوستو کیوں کی ونجاب ہریانہ کے کسانوں نے سرکار کے سارے ارمانوں پر پانی فیڑ دیا ہے ایم ایس پی کے پرستاف کو ٹھکناتے ہوئے ایسا اعلان کیا ہے جس نے موڈی سرکار کی راتوں کی نیندوں کو اڑا کر رکھ دیا ہے موڈی شاہ سوچ بھی نہیں سکے ان کی ہی چال کو بے نکاب کرتے ہوئے کسان نیتاؤں نے کھلے طور پر ہنکار بھڑ دیا ہے اور دلی کوچ کا کھلے طور پر اعلان کر دیا ہے جہاں دوستو اتنا ہی رہی انہوں نے للکار مارتے ہوئے کہا ہے کہ چاہے جو ہو جائے دلی کوچ تو دوستو کسان کر کر ہی رہیں گے نہیں تو سرکار ہماری مانگے مانے کسان نیتاؤں کے اس اعلان نے سرکار کی حالت پوری طریقے سے پس کر رکھی ہے ایک اور ہریانہ سرکار نے پورا زور لگا دیا ہے تو وہی دوسرے اور کسان شمبو بورڈر پر ڈٹے ہوئے ہیں انہوں نے پیچھے نہ ہجنے کی بڑی سوگت کھا لی ہے جس کے بارے میں آگے آپ کو پورے وستار سے چونکاری دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو آپ سے ایک چھوٹی سے اپیل ہے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دراصل دوستو آپ کو بتا دے کیا کچھ کسان آندولن کو لے کر اب حال فلال کا محل ہے کسانوں نے ایک بار پھر سے سرکار کی نیند اڑا دی ہے کسان نیتاؤں نے سرے سے سرکار کے پرستاف کو خارج کر دیا ہے جی ہاں دوستو اس کے بارے میں زیادہ جانکاری دیتے ہوئے کسان نیتا نے کیا کچھ کہا ہے وہ بھی پہلے آپ سن لیجی پھر پوری جانکاری آپ کو سلسلے وار طریقے سے دیں گے سنیے کیا کچھ کسان نیتا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیش کا کسان اسی طرح لوٹیا رہے لوٹتا جا رہے تو وہ ہمیں سرکار نہیں ہے اس لیے سبھی تچھوں کے حساب سے ہم دونوں فورموں نے آج بیٹھ کر چرچہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے کہ یہ جو پرپوزل آئی ہے یہ پرپوزل کسانوں کے پرکش کی نہیں ہے کسانوں کے حد کی نہیں ہے اور اس کے انسار ہم اس پرپوزل کو رد کرتے ہیں سنا دوستو آپ نے اب پورا معاملہ ذرا ایک بار آپ کو سمجھاتے ہیں بی بی سی کی خبر کے مطابق آپ کو آسان شبدوں میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کسان سگنچنوں اور موڈی سرکار کے بیچ صلح کی کئی کوششیں اب تک سفل نہیں ہوئی ہیں موڈی سرکار نے کسانوں کی مانگو کو مدن نظر رکھتے ہوئے کسانوں کے سامنے ایک پرستاف پیش کیا تھا اس پرستاف کو کسانوں نے پوری طریقے سے سرے سے خارج کر دیا ہے ہریارہ پنجاب شمبھو بوڈر پر سوموہ رات کسان سنگٹنوں دوارہ ایک پرانس کانفرنس کر کر یہ ساری جانکاری ساجہ کی گئی ہے پنجاب کسان مزدور سنگرش کمیٹی کے نیتا سرون سنگھ پنجے نے کہا کہ ہم 21 فروری کو 11 بجے دلی کی طرح وڑیں گے سیوکت کسان موڈچا آراج نیتک کے نیتا یعنی کی جگجیت سنگ ڈلے وال نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ سرکار نے جو کسانوں کے سامنے پرستاف دیا ہے اس کی نابتو لگر کی جائے تو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آرہا ایسے میں سوال یہ ہے کہ کسان سنگٹنوں کی مانگ کی رہتی اور اس پر کیدر سرکار کی اوڑ سے کیا پرستاف پیش کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کسان سنگٹنوں کی مانگ ہے کہ 33 مسئلوں کو نیوتم سمرتن مولیے یعنی کی MSP دیا جائے MSP کو کانونی عدیکار بنانے کی مانگ کر رہے ہیں کسان سوامی ناثن آئیو کی سفارشوں کو عمل میں لائے جائے کسانوں اور کھیتی مزدوروں کو پینشن دی جائے ایسا ہوتا ہے تو کسانوں کو ان کی لاغت کا ڈیڑھ گناہ مولے ملے گا یعنی صاف شفدوں میں کہوں تو اگر کھیتی کرنے میں کسان کے 10 روپے لگ رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ انہیں فصل بیچنے پر 15 روپے ملے اس کے علاوہ لکھین پور کھیری ماملے میں دوشیوں کو سزا دینے کی مانگ بھی کسان لگاتار کر رہے ہیں سرکار نے کیا پرستاف دیا تھا وہ بھی آپ کو ایک بار سلسلے وار طریقے سے بتا دیتے ہیں ریپورٹس کی مانے تو 18 فروری کو کسانوں کے ساتھ باتچیت میں کیندر سرکار نے پانچ فصلوں پر ایم ایس پی دینے کا پرستاف کسانوں کے سامنے رکھا اس پرستاف کے تحت کسانوں کو سرکاری ایجنسیوں کے ساتھ پانچ سال کا کسانوں کو دیئے پرستاف کے بارے میں کیندری منتری پیوش گویل نے کہا کہ پہلن لے کسانوں کو ایک سمجھوتے کا پرستاف دیا تھا جس کے تحت سرکاری ایجنسیا ان سے نیوتم سمرتھن مولیے پر پانچ سال تک ڈالے مکہ اور کپاس خریدیں گی گویل نے آگے کہا کہ یہ پرستاف بھی دیا گیا ہے کہ کوچن کورپوریشن آف انڈیا کے مادھیم سے کسانوں سے پانچ سال تک ایم ایس پی پر کپاس کی خریداری کی جائے گی سرکار نے اپنے پرستاف میں کپاس کی کھیتی کو پھر سے پنرجیویت کرنے کے لیے پنجاب کے کسانوں سے کہا اسی کسان ساتھ آپ کو بتا دے گویل نے کہا کہ خرید کی ماطرہ کی کوئی سیمہ نہیں ہوگی اور اس کے لیے ایک پوٹل بھی تیار کیا جائے گا ساتھی گویل نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس سرکار کے پرستاف سے پنجاب کے بھومیگت جولستر میں پوری طریقے سے صدھار ہوگا اور پہلے سے ہی خراب ہو رہی زمین کو بنجر ہونے سے روکا جا سکے گا وہی سرکار کے پرستاف کو خارج کرتے ہوئے کسان نیتا جنجیت سنگھ کا صاف طور پر کہنا ہے کہ یہ جو پرستاف پیش ہوا ہے یہ جو پرستاف آیا ہے وہ کسانوں کے پکش میں نہیں ہے ہم اس پرستاف کو رد کرتے ہیں انہوں نے کہا ہماری سرکار باہر سے ایک لاکھ پچھتر ہزار کرو روپے کا پام تیل منگواتی ہے وہ سبھی لوگوں کو بیماری کرنے کا قارن بھی بن جاتا ہے بیمار کرتا ہے پھر بھی اسے باہر سے منگوائے آ جاتا ہے اگر یہی پیسہ دیش کے کسانوں کو تیل بیچ فصلے اگانے کے لیے اور ان کے اوپر ایم ایس پی کی گھوشنا کرے اور خرید کی گارنٹی دے تو اس پیسے سے کام چل سکتا ہے کسان سنگچنوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اگر سبھی فصلوں پر ایم ایس پی دے دی جائے تو بھی سرکار کے دیل لاکھ روپے ہی لگیں گے اسی کے ساتھ کسان نیتہ سرون سنگھ پنڈے نے صاف طور پر کہا کہ ہماری مانگے وہی ہیں کہ سرکار 23 وصلوں پر ایم ایس پی گارنٹی قانون بنا کر دے پنڈے نے آروپ لگایا ہے کہ جب ہم کے اندر سرکار کے منتریوں کے ساتھ بیٹھا کے لیے جاتے ہیں تو وہ 3-3 گھنٹے دیر سے آتے ہیں جو کی بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے یعنی پوری طریقے سے جب میٹنگ کی بات ہوتی ہے اور میٹنگ کے لیے کسان نیتہ کسان سنگٹھن جاتے ہیں تو منتری کسانوں کو 3-3 گھنٹا ویٹ کرواتے ہیں یہ بیان کسان نیتہ نے دیا ہے اب اس ماملے پر دوستو سوشل میڈیا پر بھی پرتکریا نکل کر سامنے آ رہی ہے اس ماملے میں ایک یوزہ نے زیادہ جوانکاری دیتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے اور صاف طور پر لکھا ہے کہ کسان نیتہ جگجیت سنگھ جلیوال نے کہا کہ سرکار کا پرستاف کسانوں کے ہت میں نہیں ہے کہ اول کچھ وصلوں کی خرید کی ویوستہ بنے اور باقی کو چھوڑ دے یہ اچھت نہیں ہے پورے دیش میں جن 23 وصلوں کا MSP گھوشت کیا جاتا ہے ان کی خرید کی گارنٹی کا قانون بنایا جائے یعنی سیدھے طور پر آپ سے کہوں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو پرستاف سرکار نے رکھا اس کو کسانوں نے پوری طریقے سرے سے خارج کر دیا اور صاف طور پر کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ 5 وصلوں پر نہیں بلکہ 23 وصلوں کا MSP دیا جائے اس کے ساتھ ایک اور کسان نیتا نے پرتکریا دیتے ہوئے ٹویٹ کیا اور لکھا ہے کہ شمبو بوڈر کسان نیتاؤں نے MSP پر سرکار کے پرستاف کو سرے سے خارج کر دیا کسان نیتا جگجیت سنگھ نے صاف طور پر کہا کہ دونوں منچوں کی چرچہ کے بات یہ تیہ ہوا ہے کہ سرکار کے پرستاف میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے یہ کسانوں کے پکش میں نہیں ہے کسانوں کو 5 فصلوں پر MSP کا پرستاف جو کل موڈی سرکار نے دیا ہم اسے خارج کرتے ہیں کل میٹنگ کر رجنیتی بنائیں دلی کوچ ہمارا یتاوت جاری رہے گا 21 وروری کو دلی جاکر پردرشن کریں گے تو دوستو دلی جاکر پردرشن ہونے والا ہے کسانوں کا کہنا ہے کسانوں نے آرپار کرنے کی ٹھان لیا جس نے سب کی حالت کو پست کر رہ دیا ہے فلال دوستو جو پرستاف سرکار دوارہ پانچ فصلوں پر پیش کیا گیا کسانوں کے لیے اس کو کسانوں نے سرے سے خارج کر دیا ہے اور صاف طور پر یہ بتا دیا ہے کہ پرستاف سرکار پیش کر رہی ہے وہ کسانوں کے حت میں ہے ہی نہیں بلکہ سرکار ایک چال چل رہی تھی جو چال اب کسانوں نے مار دی ہے سرکار پر کیونکہ کسانوں نے کسانوں کی وشلے شگیوں نے ساف طور پر ریسرچ کر بتایا ہے تو آپ دوستو سمجھ سکتے ہیں کہ کسانوں نے پوری طریقے سے پرستاف سرکار دورہ پیش کیا گئے تھا اسے خارج کر دیا ہے اور سرکار کی ٹینشن کو بڑھا دیا ہے سرکار پر کہہ دیا ہے سیلا بندی کر دی ہے ٹینک سیمنٹ کے باری گی اور ساتھ ہی ساتھ کیلے بھی ٹھوک دی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کسان پوری طریقے سے بارڈروں پر ڈٹے ہوئے اور کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر ان کی مانگے نہیں مانے جاتی تو وہ دلی کوچ کر